اوکی اتر صاحب کون کون ہے خدا کی سلامتی ہو شروع کریں پھر جی حضور انتظار کرنے کی آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو جی حضور خدا کی سلامتی ہو آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو آواز کس کی ہے بڑھ سب کی جی حضور آواز سے تمہیں پچھان دیتا ہوں آچھا جی بہت شکریہ حضور آپ کا بس وہ کیا کہتے ہیں نام بھول جاتا خدا بھی کہتا ہے کہ آواز تم مجھے دو تو میں آواز ملا لوں گا ساتھ پھر نہیں بھولوں گا تو وہ ہے نا خدا کی آواز کے ساتھ آواز ملا پھر چچموں کا پانی جو ہے نہرو کا پانی وہ نہرو کے اوپر سے بہنا شروع کر دیتا ہے تو آج جو میں نے کہا ہے نا ہمیچہ کہ جب سوچ کچھ دیر کے لیے بھی یوں سمجھ لیں کہ جیسے بتی چلی گئی کوئی چارمنٹ کے لیے بھی کسی اور چیز کے متعلق نہ سوچے اور خدا پہ جا کے اٹک جائے وہ سوئی تو سمجھ لینا کہ ان چارمنٹوں میں آپ کا کام ہو گیا پھر سمجھ میں آرہی آپ کے چارمنٹ پانچ منٹ ہی ہیں اگر تھم گئی اور خدا میں ایسی سوچ گئی کہ آپ اس خیال کو واپس نہ لسکیں تو سمجھ لینا یہ پانچ منٹ آپ کے پچار سال پہ بھاری ہو جائیں گے دیکھا کتنا فرق ہے اور میں نے ہمیشہ کہایا کہ آپ کو آپ کا خیال چلا گیا خدا کی طرف اور بس یہ خیال آتے کے ساتھ ہی جیسے محمد صاحب کہتے تھے کہ میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا تو ایسے تو بڑے جہاد کیے تھے بندہ ہی بڑے مارے تھے لیکن اس کے علاوہ یہ خیال اور یہ دل نیت یہ تھی کہ ہر انسانیت پہ اس کو جانے سو انسانیت بڑا سن کرتے تھی محمد صاحب کو تو پھر وہ آپ نے بات سنی ہوگی چار اپتاری کتابیں اور پانچ منٹ اپتارہ ڈنڈا کیا کہ ان کا حساب کتاب بھی ٹھیک ہوتا ہے اب وہ انوائرمنٹ تبدیل ہو گئی ہے اب نہ ہمارے پر لڑنا ہے تو تعلیمات جو ہیں یہاں سے جو شروع ہو گئی جو مان کی عدد سے تو اس کا اثر پھر اگلی نسلوں پر پہنچ جائے گا اب عیسیٰ کہتے ہیں میں نے کوئی سنا تھا یہاں پہ وہ صاحب صاحب آئے وقت چلے گئے جی حضور وہ کچھ دے کے لیے آیت ہے میرے ان سے بات چک بھی ہوئی وہ کچھ گئے ہیں ابھی آئے نہیں باپس بس یہ ہی ہے عیسیٰ کہتے ہیں کہ پوچھو تو تمہیں جواب مل جائے گا دروازہ کھٹ کھٹا ہو تو کھل جائے گا آواز دو تو وہ تمہاری آواز کا جواب دے گا یہ نمکن ہے کہ بچہ اپنے والدین کو پکارے اور والدین اس کی پکار کا جواب نہ دے یہ نمکن ہے اور وہ کہتا ہے کہ کھل جہان کے والدین ایک طرف اور میری محبت ایک طرف تو وہ کتنا جواب نہیں دے گا تو ہم پکارنے والے بھی تو ہونا ہے تو عیسیٰ کہتے تھے کہ پوچھو مجھ سے اور ان پوچھنے والوں میں پتھرس پہلی لس میں ہوتا تھا پوچھتا ہی رہتا تھا یعنی عیسیٰ نے کہا پوچھو مجھ سے تو پوچھتا تھا لیکن یہ پتھرس ہی تھا جو سب سے زیادہ اس پہ اثر ہوا ہوا تھا دنیا کا کبھی عیسیٰ کو کہتا ہے میری بھوٹی مجھ پہ چڑ گئی ہے بڑا مجھتان کیا کبھی کہتا ہے میری اولاد نے میرا یہ کر دیا کبھی فلان ہے کبھی فلان ہے تو کیا پتا کیا لگا ہمیں خبر یہ ہوئی کہ پوچھتا تو تھا کہ پتھا کراؤں کہ ملنا کیسے اسے خدا کو لیکن اس کی دو ٹھانگیں پس ہوئی تھی ایک ٹھانگ تو دنیا میں تھی یعنی کہ اپنوں کا غم تھا ایک ٹھانگ اس نے خدا میں پسائی ہوئی تھی تو پھر عیسیٰ نے سوال کیا اس سے بھئی تو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھتا ہے وہ بھئی کبھی میرے باپ کی بہت سی جنتیں ہیں کبھی پرواز بھی ہوئی کہ نہیں تھی بھئی تو سب سے زیادہ پوچھنے والا ہے اس نے کہا نہیں پرواز نہیں ہوئی تو پوچھتا تو واقعی بہت تھا لیکن دنیای مسائل جو تھے اس کا اثر زیادہ تھا پترس پہ جان گئے تو وہ جو عالت والے کے لوگ تھے جن سے وہ پیار کرتا تھا اور پھر وہ مخالف ہوئے دشمن ہوئے انہوں نے ایسا پسا لیا تھا وہ کیا کہتا ہے جی نہ نہ کھیڑا کے نہ کھڑاوانگے وہ ایسے پڑھ گے تھے وہ سارا پوچھا ہوا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے اسی طرح وہ اپنا گوتم بودھ جب ملنے کا وقت آیا تو کہا مجھے ذرا ایسے گہرے جنگلوں میں لے چلو جہاں چھایاں ہو کافی انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہا میرے مرنے کا وقت آیا میں چاہتا ہوں ذرا گنے درختوں ہوا چلے چھایاں ہو تاکہ جان سکھ سے نکلے تو وہ گوتم بودھا کو ایسے درختوں میں لے گئے کیونکہ ہمارے ہاں پیڑ کے جو درخت ہیں یہ کافی چھایاں دیتے ہیں گنے اس میں لے گئے جہاں پہ سادو بغیرہ تلاش کرتے تھے روشنے کی ساتھ ساتھ چھوٹی سی ندیا بھی تھی پانی کی کا پانی بھی چھڑکو مجھ پر پھر سائے جنگل کی پھر تھوڑی سی ہوا چلی تو کیونکہ پانی میں اگر آپ نائیں تو ایک دم ہوا چلے تو بڑا وہ جسم پہ بڑا اچھا ساتھ پڑتا ہے تو اناند بیٹا ہوا تا ساتھ اچھا یہ اناند وہ شخص ہے جو چالیس سال پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہے یعنی یہ ظاہری پاتے ساری اس کو گوتم بودھ کی خبر دی یہی حال پتھرس کا تھا سارے بھاجن سارے لیکچر اسے یاد تھے تو گوتم بودھ نے کہا کہ اناند میرے جانے کا وقت آ گیا ہے تو گوتم بودھ نے آنکھیں میچیں تو اس نے رونا شروع کر دیا گوتم بودھ نے آنکھیں کھو دی اور کہنے لگا کہ اے اناند کیا تم مجھے سکھ سے مرنے بھی نہیں دیتا آخری وقت چند سانسیں اب تو میری جان چھوڑ ہے تو اناند کیا کہتے ہیں تو سننے والی بات ہے اناند کہتے ہیں کہ گوتم بودھ کو کہ چالیس سال یہ ندیہ میرے پاس سے بیٹی رہی اور میں دیکھتا رہا اس ندیہ کو لیکن کبھی خود اس ندیہ میں نہیں گیا ہے اور نہ میں نے اس ندیہ کا پانی پیا تو گوتم بودھ نے کہا اب پھر کیوں روتا ہے میں نے تو صدا تیرے ساتھ نہیں رہنا تھا تو کہا میں روتا اس لیے ہوں کہ میں جب چاہتا اس چالیس سال میں پانی پی لیتا تاکہ میری پیاس بھج جاتی اور اب تو تو جانے لگا ہے اب میرا کیا ہوگا تو یہاں پہنچ کر گوتم بودھ نے جو ہندو کی یہ تعلیمات ہیں کہ میں مڑ مڑ کے واپس آؤں گا یہ بھی غلط کرتی گوت بوتم کہتے ہیں وہاں پہ لیٹے لیٹے کہ جو جیون کا مقصد تھا یہاں آنے کا مقصد تھا وہ تو میں پورا کر چکا ہوں تو اب اس جسم کے اندر میں نہ آیا کبھی اور میں کہتا ہوں یہ جیون جو ہے یہ محبت کا پھیر ہے جس نے دیا جلانا ہے محبت میں وہ جلالِ اب چراغ تو عیسیٰ کہتے ہیں جب یہ دنیا والے مر کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ شروعیں جو روشنی ہوتی ہیں ان پہ پرواز کر کے نکل کے جاری ہوتی ہیں یہ نیچے کی طرف گرتے ہیں تو وہ چیخوں پکار کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ذرا ٹھیل جاؤ یہ تو بتا جاؤ یہ روشنی تم نے کہاں سے پائی تو وہ جو روحیں جن کے پاس روشنی ہوتی ہیں جو پرواز کر کے جاری ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ روشنی ہم نے پیچھے سے پائی وہ کہتے ہیں دنیا سے انہیں کہاں یہ ماں ملتی ہے جسم کے ساتھ ہے تو پھر وہ بڑی غمغین ہوتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم تو دفنا دیا گیا ہے ہمارا جسم تو دفنا دیا گیا ہے تو اب اگر ہم واپس بھی گئے اول تو جائے نہیں سکتے تو کہتے ہیں لٹا دے لٹا دے لٹا دے لٹا دے ہمیں واپس لوٹا لیکن قانون ایسا ہے کہ پھر آگے آگے جاؤ جہنم میں جاؤ یا کہیں بھی جاؤ لیکن پیچھے والا کوئی کہ واپس مڑ کے پھر تو یہ صوفی جو ہیں یہ گزریں یہاں پہ بغداد کی طرف انہوں نے شرط لگا دی جب میں مروں تو بچہ جب سے ساتھ سال کا ہو اس کی کبھی تحجد نہ گئی ہو رات کی نماز پھر انہوں نے کہا اس نے ذکر اتنا کیا ہو رات کو کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا خدا کا کئی ہزار دفعہ اور اس کا خیال کہیں دوسری طرف نہ کیا ہو وہ اتنی شرطیں لگا دی وہ میرا نمازی چیزہ رہا پڑھائے اب وفات ہوئی تو لچکر گا میں ہزاروں میں لوگ کھڑے ہوئے لیکن شرائطیں کچھ ایسی رکھ گئے تھے کہ وہ دینے والا کہہ رہا ہے کوئی ان شرائطوں پہ اترتا ہے اب وہاں سارے چپ یعنی سارے زیرو کھڑے ہوئے تھے ہاں تب وزیرو ان شرائط پہ کوئی نہیں اتر رہا جب کافی دیر ہوگی تو ایک گھوڑ سوار جس کی چیرے پہ نکاب تھی وہ آیا اترا اور اس نے نمازی کی نانہ پڑھائی اور پھر دفنایا جسم کو ہائے 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 میں مر کے بھی تیرا ہم راز لہوں گا ہائے ہائے پڑھائی چلنے لگا تو یہ صوفی جو تھے انہوں نے پیچھے سے پکڑا اسے انہوں نے کہا اے فنا فنا شخص تو کون ہے اتنی کڑی شرائط جو رکھی تھے تو انہیں پھوری کر دیں تو نکاب تو اپنا ہٹا دھرا تاکہ میں تجھ جیسے صوفی کی دیے ہم تو نام کے ہی صوفی نکلے ہیں انہوں نے کہا اپنا گوڑا میرے پیچھے کر دیں انہیں گوڑا پیچھے کیا تو تیز افتاری سے جڑاتے ہوئے جنگل میں پہنچے جنگل میں پہنچے تو وہ جو نکاب پہنچتا وہ گوڑے سے اترا اس کو بھی اتار دیا اور اپنی نکاب اتاری نکاب اتاری تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں انہوں نے اپنا جونادہ بھی خود ہی پڑھائے اپنا جنانہ وہ اس کڑی شرائط پہ کوئی نہیں تو دیکھا تو اس کا برا وجد میں حال اس کا عجیب بہت سکھی گا تو کہا اگر تو بتانا چاہے تو بتانے نا میرے بات وہیں سے پھر وہ گوڑا پرواز کر گیا اسمانوں کی طرف تو دیکھا میں نے ہمیشہ کہا تھا خوش قسمت ہے لوگ جو اپنی فاتح خوانی خود ہی کر کے جاتے ہیں اگر تم یہ توقع رکھو کہ پیچھے والے تو بھئی مر گئے مردود نا فاتح نا ضرورت وہ پیچھے بھی بدماش کھڑے ہوئے ہیں پیچھے بھی چوڑ ڈاکو دنیای کیڑے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ کیا رہے ہیں اس کو اس کے درجات جنت فردوس میں بلند کیے ہیں بھائی بھائی جہاں ہر چوڑ ڈاکو فرارڈی رشوت خور اس کے درجات اسی طرح فردوس میں بلند کرانے ہیں تو آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ جنت کیسی ہوگی ہے کیونکہ جو جہنمی ہیں انہوں نے اپنی جہنم کا نام فردوس رکھا ہوا ہے جہنم کے اندر بھی فردوس ہے تو پوچھو عیسیٰ کہتے ہیں پوچھو جب پوچھا تو دو ٹانگیں تھوڑی رکھنی ہیں ایک دنیا کے اندر فسے میں کہ اگر اپنوں نے تنگ کیا بچے دور ہو گئے بیوی تنگ کریں اہرے غیرے تنگ کریں تو جو پوچھا ہے اس کا اثر ہی نہیں ہوا وہ علم کا علم ہی رہ گیا ہے اور یہ میں پہلی تفہہ کہہ رہا ہوں انسانی تاریخ میں کیونکہ خدا نے بتا یہ بات کوئی علم کہیں جنتوں کا ہو خدا کا ہو اگر اس علم کو صرف علم ہی رہا رٹا لگا کے تو وہ پانی جو ہے وہ ٹھیر گیا وہ پانی گندہ ہو گیا چاہے وہ وہی کا پانی ہو انحام ہو سب گندہ ہو گیا اس لیے یہ جتنی کتابیں ہیں جو کہتے ہیں ہمارے قرآن ہماری بائبل یہ سب اگر ان کے ذریعے ان کا مشاہدہ نہیں ہوتا آخرت کی زندگی سامنے نہیں آتی سفر نہیں ہوتا تو بس پھر قرآن کو چومتے رو آپ اپنے ایمان سے بتائیں قرآن کو بڑے اچھے غلاف میں رکھ کے بڑی اچھی جگہ پر چوم چومنے چامنے کے نہیں رکھا ہوا ہے جی حضرت وہ اوپر کر گیا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے تمہارا بس چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے اچھا اب یہ بتائیں یہ جتنے ان کے تیوار ہیں یہ مناتے ہیں یا اپناتے ہیں مجھے یہ بتائیں جی صرف مناتے ہیں مناتے ہیں اپناتے تو ان کی دنیا کچھ اور نہ ہوتی ہاں وہ خدا والی بات میں بڑا حیران کر رہا تھا پاکستان میں کہ یہ بھاگے جا رہے ہیں نماز کی طرف بھئی یہاں تو اصل فردوسو یہاں ملنی چاہیے دیکھو کتنے نیک لوگ ہیں تو مجھے صدا آئی کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں جس کو یہ بھلا بیٹھے اپنے دل سے بھلا بیٹھے اپنی سوچوں سے بھلا بیٹھے بس وہ کیا کہتے ہیں عادت ہی پڑ گئی ہے میرے باپ دادا پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا ہوں لیکن وہ اثر کہاں گیا تو ایک دن وہ بات سے بات چل پڑھی عیسیٰ نے وہ صحیح پتھرت نے پوچھا اس داد تو ہمیں بڑا کچھ بتاتا ہے تو ہمیں یہ بتا اب کہ ہم اور کیا کریں عیسیٰ نے کہا کہ کرنا صرف یہ ہے جو تمہیں میں بتاتا ہوں اس کا اثر بھی رکھتا ہوں اگر اب وہ اثر اس نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کیسے وہ آکے اپنی دنیای باتیں اپنے اس میں سل جانے لگے سوالات کرنے لگے عیسیٰ سے اور ایک گھنٹہ ویسے بیکار کر دیا انہوں نے کہا یہ مسائل وہ مسائل بھئی یہ مسئلے تو کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ تو مر کے ختم ہوں گے بلکہ وہ بھادشاہ زفر بھی کیا گیا ہے کہ اس اجڑے دیار میں میری خواہشیں پوری نہیں ہوئیں میں بات چاہتا اتنی حسرتیں لے کر میں جا رہا ہوں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں دور جہا بسیں اور یہ کہا کہ اتنی جگہ کہاں ہیں دلِ داکھ داکھ پہ شانچائے وقت ہے بھئی اس کی تو ہر خواہش پوری ہونے چاہیے تھی وہ کہہ رہا ہے اس نا پائے جہان نا پائے دار میں کوئی ثمنہ نہیں پوری ہوئی اور خدا بھی کہہ رہا ہے ان بڑے بڑے بادشاہوں سے بڑے بڑے سلطانوں سے جو دنیا پہ اپنا چابٹ تھے کہ ان سے پوچھو اما لیل انسان اما تمنہ کیا ان کی سب تمنہ پوری ہوگئی ہے تو عیسیٰ نے کہا کہ اچھا وہ بیان کر دیتے ہیں اپنی مصیبتیں گھنڈہ ہو گئے ہیں تو کہنا گا اس ساتھ جواب تو دے نا ان سارے مسائل کا وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ سوشل پرابرمز سوشل پرابرمز میرا یہ نہیں ہو رہا میرا فلان نہیں ہو رہا یہ نہیں بکرہ وہ نہیں بکرہ وہ سب ساری باتیں کر دی تو کہا اس ساتھ تجھ پر بیٹھا کوئی جواب ہی دے دے ہمارے مسائل کا آگے سے استاد بھی استاد وہ جواب کیا دے رہا ہے سوال کرو میں گو بھی جواب دے چلگوں ان کے مسائل کا جواب ہی نہیں ملا جواب کیا دے رہا ہے انہوں نے کہا جی ہم تو مر کے مسائل ہیں پیسے بھو یہ وہ سب کچھ کی نہ دیا ہے دعا کرو یہ کرو وہ اس نے کہا اٹھو آج کا دکھ آج کی مسیمت آج کے لئے کافی ہے آنے والی کل خود ہی اپنے آپ کو دیکھے گی اور چلیں اور خدا کی خوشخبری پر انسانوں کو بجائیں آپ مجھے قسم کہا کے بتائیں یہ جواب ان کو پسند آیا ہوگا وہ تو اپنی اولادوں کا بڑھیوں کا اور اپنے مسائل اور اپنے پیسے اور وہ تو رونا رو رہے تھی وہ ٹھیک ہے تو ہمارے گھر والے بچپن کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہمیں مصیبتیں پڑھیں گے تو اور ہم سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور خود جیسے باغ شداب ہو جاتا ہے بارش کرتی ہے کیونکہ میرا دل خدا میں اٹک کیا تھا اور صوفی کہتے ہیں ہم تھوڑا سا کھا کر کہ جسے زندہ رہیں تھوڑا سا کھا کر جینا چاہتے ہیں زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اور اب یہ جو دنیا والے ہیں یہ صرف کھانے پینے پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں چاہیں گوش ایک لاکھ روپے مہنگا ہو جائے ان کا گوش کھائے پر گزارہ نہیں ہے بھئی نہ کھاؤ سستہ ہو جائے گا میں غلط کہہ رہا ہوں جی اگر پاکستان یہ حضور صحیح فرما رہا ہے صحیح فرما رہا ہے پاکستان ایک ہفتہ کہہ جی ہم نہیں گوش کھاتے ہیں کوئی گوشت والوں پر مصیبت آجائی ان کا گوشت آئے ہو گیا چاہے کتنی ہی مہنگائی ہو جائے لیکن دنبے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے چکن ہم نے کھانے ہیں روغنی کباب اور خاص غزائیں ہم نے کھانی ہے تو میں اپنے صوفی فادر کو دیکھتا تھا بڑے بڑے کھانے آ رہے ہیں امیر لوگ بھیجتے تھے آپ نے جب تک میں نہیں چھوڑ کے گیا پاکستان آپ نے اگر انگل لگا کے چکھا بھی ہو وہ جو پندارات نہیں کہتے آپ جیسے وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو بڑھتے تھے آپ تو پھر پیشے جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں میں نے کہا یہ کیا ہے کوئی خزانہ چھپا ہے وہاں باسی روٹی چھپی ہی ہوتی تھی اس کو پانی میں بھکو گی کہتے ہیں دیکھا نا ہم توڑا سا کھا کر اپنے جیون کو خدا کے خیال میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو کیا کہتے ہیں ہٹے کٹے مشٹنڈے ہیں ان کا ایک کروڑ کلو مہنگا ہو جائے انہوں کھانا گوشتی ہے ان کا نان بغیر ان کو چسکے لگے ہوئے نا اگر کوئی مومن رہ رہے ہوتے پاکستان کے اندر تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کوشت کھاتے ہیں چھ مہینے ہم ڈال کھائیں میں کہنا ہوں ان پر مصیبت پڑ جاتی کوشت ہوں وہ کہتے ہیں ہم اپنا کوشت کھانے کے لئے اب تو آپ کو گھدھوں کا بھی کوشت کھلا لیتے ہیں بیچ میں پڑا ملا گئے اور آپ دمے کا سمجھ کے کھاتے ہیں پھر وہ اصل بھی سکتا ہونا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے جب خود تو باسی روٹی کھاتے وہ نان وہ کباب وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ ہوتا تھا اور میری مہمان کے طور پر کیونکہ مجھے وہ جانتے تھے کہ میری بچپن سے معرفت الہی تو اپنے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں روپٹہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا سا وہ ہوتا ہے جس سے آپ پاکستان میں کیرہ شرب پوچھتے ہیں صافہ 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 اور ایک ایک گران سے وہ ایک روپے ہیں نکال کے تو کہتے ہیں یہ میرا مہمان ہے تو اس کا خاص نام رومان ہوتا ہے رومان رومان تو کہتے ہیں لو جی میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے حقت اللہ کا نور گولہ بن کے بیٹھا ہوئے اور آپ ہی نہیں سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں سبحان اللہ تو نہ جانے جنتوں میں کیا کیا کون کون نہیں سن رہا ہوگا دیکھو نا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہتے ہیں یہ پوچھنے پر منع گھر دیتے ہیں اگر آج آپ کا چھوٹا سا بچہ گم ہو جائے آپ کہاں کہاں نہیں پوچھیں گے آپ مجھے بتائیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں ہاں یا نا اچھا اگر بچہ پتہ چلے پانچ سال کے بعد چائنا میں ہے آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے جی ضرور جائیں گے اگر پتہ لگے دنیا کے فلان نکر پہ ہے تو قرائے شاہر خرچہ دے کے سب کچھ کر کے وہاں جائیں گے کہ نہیں بچے کو دے جی ضرور جائیں گے اور پتہ لگے آپ کو سو دفعہ کہ کہنے والے نے جھوٹ بولا سو دفعہ یہ دھوکہ ہو گیا لیکن پھر کوئی آپ کو کہے تو آپ کی آس جائیں گی یا کہیں گے جی ہمیں سو دفعہ تو ہمارے صدقہ بازی ہو گئی ہے آپ کی آس جائے گی دلہ صاحب کا جائے گا یا پھر جائیں گی ہم جی ضرور ہر بار جائیں گے کوئی کر بہانہ ایسا میری آس ٹوٹ جائے یا کچھ کھلے ایسے نہ مراد کھل ایسے نہ خضانے ہم کو پوچھا نہ بہار کے کعب آئے ٹھیک ہے اپنے بچوں کے لیے تو اپنا سب کچھ بیچ باچ کے سب کچھ لگا کے ڈھونڈیں گے تمہارا اللہ اتنا سستہ ہے کہ اس کے مطلب تم پوچھ نہیں جاتے ہاں جی تو ابو حریرہ خود بیان کرتے ہیں مجھ سے ملے تو اچھی دنیا میں خوش اکس تو مجھ سے کہنے لگے کہ مہاجر جو تھے ایک دن کے ویقت ان کو بڑے دھندے ہوتے تھے دنیا ہی دھندے کاروباری دھندے تو انسار جو تھے وہ اب نکھے تو اس میں بڑے مشغول ہوتے تھے ٹائم نہیں ہوتا تھا کہا پس یہی صبح کا وقت ہوتا تھا اور میں پیٹ پہ پتھر بانکے سب کچھ چوڑ کے بیٹھا رہتا تھا اسی وقت کے لیے بس یہ وقت ہوتا تھا جب حضور کے پاس وقت ہوتا تھا تو میں پوچھتا رہتا تھا تو کہنے لگے کہ میں نے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے حضور باقی تو یہ مسروع تھے کوئی کاروبار میں تھا کوئی بس نماز کے وقت آئیتے تھے کہا حضور مجھے یہ بتائے کوئی ایسی بات حل کیسی کہ جس پہ دوسرے واپا کٹ بیٹھے آسان ہو جائے اسلام کہا اچھا اے حضور ایرام مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تو ہی کرے گا کیونکہ سب کچھ چھوڑ چاڑ کے تو بیٹھا ہوا ہے اپنا مال متہ عزب کچھ چھوڑ چاڑ کے مجھے خبر تھی کہ یہ بات تو ہی پوچھے گا کہا ہوں کہا میں تجھے ایسی بات بتاؤں جا بزار میں جا اور کہے اے لوگو اب محمد رسول اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں لو جی کریں بات جس کو شک و امام بخاری پڑھ لے تو کہا حضور کیا کہوں میں پھر کہا کہے کہ اے لوگو اسلام اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ پورے دل کی چاہت سے جو آواز اقبال کہتا ہے دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اس دل کی گہرائیوں سے کوئی صرف یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ بھول جا محمد الرسول اللہ لو جی کریں بات بھول ایت بڑی بات کی کیا حضور کی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں جو لا الہ سب معبودوں کا انکار کرے اور اللہ اللہ کہہ کر اپنا انکار نہ کرے اسے آپ کیا کہیں گے منافق مشرک چھوٹا تغباس کہہ رہا ہے سب کوئی محبود نہیں سب کا انکار کر رہے ہیں کہہ رہا ہے سب ایک اللہ کی ذات ہے اور اپنا انکار نہ کرے اپنی خواہش و تمناوں کا اور دنیاوں کے دھندوں میں پڑھ گئے اپنے خاندان وَأَمْوَالُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَالْسَمَرَادِ اپنے دندوں میں پسا رہے کہ ان کے دنیای کاموں کو ٹھیک کروں تو اسے خدا کیسے ملے گا بس اللہ نہ کیا کرے یہ سارے اللہ نہ کیا کرتے ہیں تو جو سارے بھتوں کا انکار کرے اور ایک کہہ دیکھیں وہ اللہ ہے لیکن اپنی تمناوں اپنے بھتوں کا بھی انکار کر دے پس یہ ہے اللہ کہا اچھا یہ کہہ کے سمجھاؤں کہاں یہ ہے وہ بزار میں گئے ابو حرارہ انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کیا انہوں نے کہا اے لوگو آؤ اسلام اتنا سستہ ہو گیا ہے صرف یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور سب محبودوں کا انکار کرو اور اپنی تمنایں خواہشوں کروی دل کی آواز سے یہ کہہ دیں بھئی دل کی آواز سے کوئی کہے گا تو اس پر کیا ہوگا سارے لوگ بڑے حران ہوں انہوں نے کہا اچھا اگر اتنا آسان ہے تو پھر ہم آتے ہیں عمر نے سن لیا عمر آیا تو پہلے تو اس کو وہیں پھینٹا لگایا بزار میں پھر ابو حریرہ کے گریبان میں اپنی چادر کھیچ کر کھیچ تا ہوا محمد صاحب کے سامنے جا کے اس کو پھیکا محمد صاحب نے کہا بھی کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ یہ 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 کہہ رہا تھا آپ نے کہا میں نے کہا اس کو دیکھا ہائے اندر کے راس میں نے کہا اس کو تو آگے سے عمر کا لیکچر سنیں اللہ کے رسول کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول بڑی غلط فہمی ہو جائے گی پھر لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس رسول کی اطاعت کرنے کی چاہ سوات ہے بس اللہ تو ابو حریرہ کہتے ہیں صحابہ کی طرف اشارہ کر کے دو تھیلے ملے مجھے کتنے تھیلے ملے مجھے دو تھیلے علم محارفت اطاعت صاحب کیا ہوگیا خیر ہے جی خیر ہے جی میں سوٹا ہوں کھڑے ہوئے ہوئے ہیں میں نے کہا کوئی شیعت کی مکھیے تو نہیں آگئی جی ابو حریرہ صحابہ کو کہتے ہیں محمد رسول کی وفات کے بعد میرے پاس دو علم کے تھیلے ایک تھیلہ تو عام ہے اور جو تم کو بھی بتا ہوگا ایک تھیلہ خاص ہے کیونکہ میں پوچھا کرتا تھا انہوں نے کہا وہ خاص بھی بتا دے کہا اگر وہ بتایا تو قسم ہے تم صحابہ میری گدن اڑا گو گی دو علی کرو بات ایک دن پوری مسجد بھری ہے صبح صبح کا وقت ہے تو زید منہارسہ آئے اور فڑا فڑ اپنی نماز پڑھ کے بھاگے بزار کی طرف میں صرف ظاہری حال بتا رہا ہوں فڑا فر نماز پڑھ کے بھاگے ہیں وہاں بھاگتے ہوئے بجارہ اپنا چھابہ رکھاوات اپنے سیر پہ حلال کی روزی کمانی بھی تو بڑی مشکل ہے اگلے دن آئے تو پھر مسجد بھری پڑی تھی تو محمد رسول نے ایک سوال کیا بھئی کوئی تم میں ایسا ہے جس نے اس لا الہ الا اللہ کا حق ادا کی کوئی ایسا ہے تو یہ دیر سے آئے زید منہارسہ محمد صاحب نے کہا اے حارسہ جلدی جاتا ہے دیر سے آتا ہے تو یہی سوال تجھ سے ہے کیا تُو الا اللہ کا مضبون بھی سمجھے کیا سمجھا اس نے کہا میں الا اللہ کا سمجھ گیا ہوں لو کرو بات کہا تُو نے کیسی صبح کی یہ تھا کہا میری صبح کیا ہے میں کوئی دنیای شخص تھوڑا ہوں میں پا گیا کہا اے اے حارسہ زید بن حارسہ ہی کیا کہہ رہا ہے کہا اے اللہ کے رسول جو جنتوں پہ گزر رہی ہے اور جو ان کا حال ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں آئے 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 یہاں سے یہاں سے اور جو دوزک والوں پہ بھی بیٹھ رہی ہے ان کا حال بھی میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں جب یہ بات کی تو محمد صاحب وجد میں آگے یہ ایسی بات ہے یہاں سارا کچھ ہی ایمان پہ رکھا ہوا کہ مر کے حساب کتاب ہوگا وہ تو موت کی دنیا سے آگے نکل کیا تھا کیا کہہ رہے تھا کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں یہی سے جو دوست کو کہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں وجد میں آئے پہلے تو یہ وجد میں ایسے آئے اے حرسہ تو پا گیا تو پا گیا پھر آئے کہا ابھی تک تو ہے اس نے کہا میں ابھی تک ہوں پھر کہا تو پا گیا تو پا گیا دو جی میں نے یہ کہا ابھی مجھے خدا کی قسم ہے میں پندہ سو سال پہلے اسی وہی نقشہ میرے سامنے آ گیا جب محمد رسول اللہ زید بن حرسہ تبوشے وہی کھیچ کے ماری خدا نے یہاں سامنے لے تین چار سیکنڈ میں تو پھر ایک بات کہی کہا اے حرسہ تو پا تو کی ہے اب ذرا اس منصف کی حفاظت بھی کرتا کیا مطلب مطلب میں بتاتا ہوں وہ تو نہیں سمجھو گے مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی جو یہاں سے دیکھ رہا ہے اور دوسریوں کا یہاں سے دیکھ رہا ہے انجام یہاں سے دیکھ رہا ہے تو یہ تو تُو جب دیکھ سکتا ہے جب تیری آنکھوں میں نور ہو اور نور ہے تو جدہ خیال رکھنا یہ نور کوئی ابباجان کی جداد نہیں ہے یہ میں بتا رہا ہوں یہ نور جو ہے اس کی قطر و قیمت کو جاننا جو خدا نے نور دیا ہے اگر تُو نے اپنی دماغ اپنی سوچیں اپنا سب کچھ کہیں آن لگایا تو کہیں یہ نور تجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے یہ نور کوئی ایسی چیز نہیں کہ مل گیا تو میں چھوڑری بن گیا یہ میری ملکیت ہے ایسی بات نہیں یہ ایسا نہیں کہ میں نے مکان خریدہ میرا حیط نہیں اللہ کی ذات نے خدا کی ذات نے کہا تھا جب کچھ تقلیق ہی نہیں ہوا تھا کہ اے نور میں کائناتیں بنانے والا ہوں مخلوقات بھی لیکن جہاں جس روح میں میری یاد نہ ہو میرا قطر و قیمت کا احساس نہ ہو تو وہاں مٹھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی میں صاحبِ تجربہ ہوں بڑے بڑے نبیوں کو نور چھوڑ گیا تو تم کس باگ کی مولی ہو میں نے ایسے ایسے دیکھے صوفی پھر جب وہ چھوڑ کر کسی اور خیالات میں بھٹکنے لگے چھوڑ کے اندور تو اس نور کی قطر و قیمت صرف اس دنیا میں نہیں کہ تم خدا سے پیار کرو اس کے لیے مصیبتیں اٹھاؤ اس کے لیے ہر مصیبت بداش کرو اس کی یاد اس کی قطر و قیمت کو جارو یہ آخرت میں بھی ہے ہاں آخرت میں معاملہ آسان ہو جائے گا بھئی دیکھو نا آپ کے پاس نور ہو تو آپ کا دماغ خراب توڑی گے پھر نور ضائع کریں اور پتہ لگے کہ خوبارے کی طرح میں نیچھے چلا جاؤں گا کیا خیالے جی وہاں تو بھیل آپ پکڑ لیں گے اس کو چاہے وہاں کوئی کچھ ہی بلائے کہیں طرف اور آپ کو پتہ لگے کہ میرے میرا نور ضائع ہو جائے گا تو آپ اس حسینہ کو بلکل نہیں آپ کو پتہ ہو کہ آج وہ دیکھو نا وہ ایسا حسن بنایا تھا کہ خدا نے کہہ دیا اس کو بنا کر مجسم حسن کو ہر مخلوق فرشتے جن انسان نبی جو بھی ہوں گے تیری طرف نگاہ پڑے گی تو ہٹے گی نہیں اور مجھ سے دعا کریں گے کہ یہ ہمیں دے دے اور وہ مجسم نور جنگل میں آ کر کہنے لگی یہ جو سجدہ جو کرنے لگا ہے کچھ دیر کے لیے یہ مجھے دے دے میں تیری ہو جاتا ہوں یہ سجدہ یہ محبت یہ تڑپ یہ آگ بھڑکی ہوئی یہ فنا ہو کے مٹ جانا یہ یہ مجھے دے تو میں تیری ہو جاؤں گی جو تُو خدا کو کرنے لگے آپ جیسے کئی ہوتے ہو کوئی باتیں میں اور سجدے کرنے کیا خیلے جی؟ اے کوئی گال ہوئی ہے میری تو آنکھ ہی نہیں ہلتی ہوتا سے ہوتا سے جب اس نے یہ کہا تو میرے نور سے کنچ نور نکلا اور سات دفعہ اگر آگ کو آپ ملٹی پرائیں گرم کریں تو پھر ابتدا ہوتی ہے اس نیلے کی نور کی پھر اس کی انتہا تو عجیب ہی ہے اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے کواب بنانے لگا ہے فڑا فڑا سجدے کی جگہ سے اڑھ کے گئی گئی اتنا جلال تھا اس وقت کہ یہ سجدے میں وہ لمحے گھڑیاں مانگ رہی ہے جو خدا کی سیدھی پرواز کی خدا کے حضور پہنچ گئی کہا اے خدا جب تُو نے یہ کائناتیں نہیں بنائیں دیں یہ پرانی بات ہے اور مخلوقات کو مجھے بنایا حسن کا بڑھ دو تو تُو نے کہا تھا کہ ہر مخلوق مجھ پہ چھاور ہو جائے گی نہیں چھاور خدا نے کہا ہاں میں نہیں کہا تھا اور تمنا کریں گی کہ میں اس کی ہو جائے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہا وہ کھربو 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 نہ جانے وہ کتنا وقت ہوا تو گزر گیا سارا رب آج تو تیری بات وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی رب نے کہا کیا ہو گیا بتا تو صحیح کہا آج جنگل میں میں ایسے شخص کے پاس گئی اور وہ تیرے سجدے کا پیار مانگا تھا کہا میں تیری ہو جاؤں گی اگر یہ مجد ہے وہ تو مجھے کباب بنا گیا تھا اگر میں نہ اڑتی تو اس نے اس کا جلال تو تیری بات تو صحیح ثابت نہیں ہوئی تو ہونا چاہیے یہ تھا کہ خدا نراض ہو جائے تھا اچھا تو مجھے جھوٹا کہا رہی ہے میری بات جھوٹ تو نہیں ہو سکتی ایسی بات کوئی نہیں کی خدا نے خدا نے کہا یہ تو بتا جس نے یہ بات کہی کہیں وہ میرا دل تو نہیں ہے خوش ہو گیا باغ باغ ہو گیا کہ میری بات کو آج کوئی پہلا آیا ہے جس نے میری محبت کے سجدے کو جنتیں بھی ملے تو گزارہ نہیں کیا کہ ہم نے سبار اللہ سبار اللہ اچھا پھر وہ امتحان بھی ہو گیا تو اسی حسن کے پرتو نے خدا کے سامنے مجھے کہا میں اب بغیر شرط کے تجھے دیتی ہوں میں نے کہا وہ دن تُو نے خدا کی محبت جو سجدہ تھا تُو نے وہ حق دار وہ حصہ مانگا رہا تُو نے تو اب چاہے تُو مجھے محبت دے میں تُو یہ نہیں لینا چاہتا وہ میرے دل پہ بات ایسی ٹھہر گئی کہ یہ خدا کی محبت کو مانگ رہی تھی جو صرف میری اس کے لیے ہے کہ یہ دے تو پھر میں تیری ہوں گا پھر بعد میں حق تعالی نے بھی کہا کہ میں نے اس نے تو یہ اختیار دیا ہے میں نے کہا نہیں اس کو نہیں لینا کوئی چڑیل مل جائے اس کو لے لوں گا کہ دل آیا گھدی پہ تو فرشتہ کیا چیز ہے جو بھی مل جائے خیر ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبت مانگ رہی تھی جو تیرے لیے ہے تو جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو مجھے بتاؤ کون سے دنیا کے مسائل ہیں جو تمہیں ٹچ کریں گے گھبران میں ڈال دیں گے اثر ڈال دیں گے اس بات کا خوف دلا دیں گے اوکے بھئی میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا او بھئی تیرا تو ہے ہی کچھ نہیں تو کھوئے بیٹھے گا پہلے تمہارا کچھ ہونا چاہیے اولاد تھی وہ بھی تمہیں دیئے تم کہاں سے لے آئے مال متا یہ بھی جب تُو پیتا ہی نہیں ہوا تھا آج تیرا ہے کل کسی اور کا ہو جائے گا اب جب بھئی تمہارا مکان ہے تم مرو گے تو مکان تمہارے غم میں گر پڑے گا کہ فلان شخص اے فلان تُو تو میرا مالک تھا تیرے پیار میں تُو ادھر قبرستان میں جا رہا ہے میں ادھر ہی آج ہی ٹوپوٹ جاؤں گا کہیں نہیں جائے لو تم مرے کہ اس کا حق دار کوئی اور ہوگا تو ان مکانوں میں کیا رہنا ہے جہاں پر ہمیشہ بسنے ہی نہیں اور وہ باتیں کیا کرنے ہیں وہ آتھے پیڑی جنہیں ایک دن چھوڑنا پڑے گا بڑی مسئیبت میں آکے وہ چھوڑائیں گے پھر انہیں پتا کہ کیسے چھوڑانے ہیں تو وہاں تو پھر بڑی مسئیبت ہے نا تو اپنے دل پہ غور کرو اپنی روح پہ غور کرو نماز کا یہ مقصد نہیں کہ وڑا وڑا پڑک اسلام کر کے گئے نماز کا مطلب یہ ہے کہ اس سجدے میں یہ غور کرو کہیں تمہارا وقت یہ دنیا والے تو نہیں رہتے ہیں کہیں تمہارے خیالوں میں یہ تمہارا خاندان تو نہیں بیٹھا ہوا ہے یہ سارے تو نہیں بیٹھے ہوئے چاچے ماں میں تمہارے ہیں اور یہ دنیایں کی مسئیبتیں تو نہیں تمہارے رہتے ہیں میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں بھی دنیا میں رہتا ہوں جیسے تم رہتے ہو لیکن خدا کی قسم یہ دنیا مجھ میں نہیں رہتی ہے اندر سے میں سب کچھ خالی ہوں خدا کیوں تو عرض یہ ہے پہلے ہی سجدے کے اندر جو چیز پوچھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کب وقت آئے گا کہ تُو خالی کر دے اپنے آپ کو ہر فکر سے خالی ہو جائے اور یہ جو خوف ہے یہ جب ہوتا ہے جب تک یہ مشاہدہ الہی کی دنیا میں ہم قدم نہ رکھیں ہمارا سفر نہ ہو اگر یہ کر کے بھی ہم دنیای دھندوں میں پھسے ہوئے ہیں تو پھر مجھ جیسا کوئی بدنصیب نہیں پھر مجھ جیسا کوئی بدنصیب نہیں کہ وہ سفر کر کے بھی تو پھر پتا یہ چلا کہ یہ نور کسی کی ذاتی جداد نہیں ہے یہ ایسی ملکیت نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے یہ چھٹ بھی جائے گی تو پول کی جب موت آئی تو روم نے اس کو کہا کہ سات دن کے بعد تو یہ فانسی لگ جائی بڑی سنیاری بات ہے اب پول کے بڑے رشتدار سب کچھ پر نہیں کون کون تھا تو پول نے کہا میں ایک شخص سے ملنا چاہتا ہوں بڑنا بات اُت نے کہا کہ تیرا رشتدار ہے اُت نے کہا نہیں وہ غیر ہے کہا تو پھر اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے کہا اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے مجھے فانسی لگ اچھا وہ بڑنا بات نہیں ہے تو اُت نے ایک خط پہ کہ چٹھی ذرا پیا جی کے نام لکھ دینا اُت نے پھر ایک چٹھی لکھی بڑنا اس کو کہ اے بڑنا باس مجھے قسم ہے مجھے اب فانسی ہونے لگی ہے کچھ گھنٹے باقی رہی ہیں ابھی خدا کا نور آیا تھا انہوں نے مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا جنتوں میں اَای آئے 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 آئینہ بات ہے سارے دندے سارے شہاد ساری مصیتیں اور فرشتے ایک تاج لے کے کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پار پس یہ چند گھنٹے کی آخری مصیت ہے یہ سچائی کا تاج یہ وہ تاج ہے جو ملنا تھا عیسیٰ کو وہ مشہ نہیں چھوڑ گی جلا گیا اور تو نے وہ مصیبتیں اٹھائیں جو اسے اٹھانی چاہیئے تھے لیکن یہ اصل تاج تو نہیں ہے چلو ایک چھوٹا سا تاج ہے جسے پتہ لگے گا کہ فیدوس میں تُنہیں حق کے لیے زندگی خدا لیے اصل تاج جو سے ملتا وہ چھوڑ چاڑ کے جلا اب میں جب جنگل میں جاتا ہوں تو خدا کی قسم یہ واقعی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے بھی چھوڑا ترپک روشن ہو جائیں کہ خدا کی ذات نے وہاں پر سب سے بڑا تاج اپنا مدرخ کے پاس اکھا ہوئے ہیں یہ بتا رہا ہوں میں کوئی بہت پرانی بات اور مجھ سے کہا تھا اگر یہ تم مہار سمال کے سب کچھ بتا دے گا تو یہ تاج جو میرا ہے وہ تیرا ہوگا ہر دفعہ جب میں جنگل میں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتے ان تاج کو اٹھا کے کھڑے گئے تو جو تو جو دو بیڑیوں میں پاؤں نہ رکھے اور خدا کی قدر و قیمت کو جان جائے جیسا اس کا حق ہے تو خدا کی ذات آپ کیا کہہ رہی یہ بات سننے والی ہے اے زاہد وہ جو دنیا میری اب آئے گی قدر و قیمت والی اس کی بنیاد رکھنے والا تُو ہے تُو ہے یہ وہ لوگ ہوں گے میرے لوگ ہوں گے اور آنے والی نسلیں یہ دل و جان سے میری قدر و قیمت کو جانیں گے اور میری محبت جو جیون کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا دیکھو خدا کی ذات کیا کہہ رہی ہے اور خدا نے یہاں تک کہہ دیا چاہے نسلیں آئیں اور جائیں جو لوگ نسلوں میں آنے جانے والے چاہے وہ مسلمان ہوں کوئی ہو حسائی ہو کوئی جب تک یہ وہ قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوگا کہ تُو میرا ہے اور تجھ سے محبت نہیں کریں گے وہ روشنی دیکھوائیں گے کتنی کتنی بڑی باتیں رب کہہ رہا ہے روشنی وہ دیکھیں گے جو خدا سے محبت کریں گے تو دعا کریں گے تو کہیں گے خدا کی دل کے نام پر وہ لوگ ہوں گے بھئی اگر ہم کہتے تو ان باتوں کی کیا وقت ہے یہ خدا کی ذات کہہ رہی ہے تو زمانہ بدلتے گا تو آپ دیکھ لیں آپ آپ نے دنیا کا تاج لے کر جانا ہے آگے یا حق کا تاج لے کر جانا ہے اگر دنیا کا تاج لے کر جائیں گے تو اُو تاج میں لکھے ہوں گا کہ یہ یہ کیڑا تھا دنیا کا انہی مسائل میں اندھیرے باتا وہ تاج جو ہے وہ چوبے گا آپ کو اور ایک توق بھی ہوگا کہ یہ دنیای مسئلت میں اتنا پھسا ہوا تھا اسے اسمان کی طرف دیکھنا نہ سیکھنے گا یہ جان نہیں دے سکا کہ خدا کا قدر و قیمت و محبت الہی کیا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے خدا آتا ہے یا آپ کی دنیا آتی ہے نمازے بھی پڑے جا رہے ہیں مقصد فوت ہے نمازوں کا نمازوں میں چیتہ سب کا انکار کر کے میں اس کو پا دیتا ہے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں اصل مضبون روزوں کا ہے ہی نہیں کہ انسانیت کے لیے میں بچ جاتا جیسے بارش ہوتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے زکاة میں دیتا ہوں تو میں اس نیت سے دیتا کہ خدا کے کام ہو جائیں کتابوں میں چلے جائیں یہ خدا کی منشہ خدا کی خوشخبری کے لیے چلے جائیں حاج کرتا تو کچھ اور نیت ہوتی ہے تو جنیت نے ایک شخص سے پوچھا آخری بات کہتی پھر آپ سے سوال بغیرہ کرتے ہیں اے فلان شخص تو کہاں جا رہا ہے اچھا یہ بات کرنے سے پہلے میں بتا دوں جب میں کعبے کے سامنے پہنچا تو خدا کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں کعبے کا پردہ پڑ گیا وہاں ایک عورت پیٹھو ہی تھی اور وہ کہا فلان شخص تو کہاں سے ہے کہاں سے ہے انہیں کہا ہج کرنے گیا تھا کہا اچھا ہاں کہا اچھا میں سوال کرتا جاتا ہوں تو ذرا مجھے بتاتا جا جواب دیتا جا کہا جب تُو گھر سے نکلا بارش بھی ہوئی کہاں سے نکلا اچھا یہ بتا جب تُو رستے میں چلا بارش بھی ہوئی تو کوئی مشاہدہ الہی کی بارش بھی ہوئی انہیں کہا جی مجھے کچھ ایسا نہیں ہوا کعبے تُو نے سفر بھی نہیں کیا کہا اچھا پھر یہ بتا جب تُو وہاں پہنچ جا اور کعبے پہ نظر پڑی تو کیا کعبے والے پہ بھی کوئی جلال آیا تھا کعبہ والا بھی دیکھ انہیں کو نہیں یہ دیکھتا انہیں کو تُو نے کعبے کو نہیں دیکھتا انہیں کہا جب تُو نے گھوما تو تجھے یاد آئی کہ جب ابراہیم نے یہ بنایا تھا تو یہ جب وہ تواف کرتے تھے تو تڑپ کے خدا کی یاد آتی وجہد میں تھوڑیوں کے بھل زمین پر کرتے تھے ایسا انہیں کو نہیں ہی میں چکری لگاتا ہوں اچھا یہ بتا جب حاج راج تھی وہ تو پہاڑوں کے دمیان بھاگ رہی تھی اور پیاس سے برا حال ہوا تھا یہاں پیاس مارفتِ الہی کی ہے کہیں ظاہری پانی کی بات نہ کیونکہ وہ تو اپنے سو سال میں گئی تھی وہاں تو یہ پانی تھا مارفتِ الہی کی بھی پیاس بھجی ہے کوئی نہیں انہیں کہا بس تو وہاں بھی نہیں بھاگا کہا اچھا یہ بتا جب تُنہیں قربانی دی تو تجھے خبر ہوئی کہ وہ کیسی تڑپ والی محبت تھی ابراہیم کی اس محبت میں دنیا کیا وہ اپنا بچہ ہی زباہ کرنے لگا تھا کیا تُنہیں اس حالت کو بھی پھایا انہیں کہا نہیں کہا پھر تُنہیں پہ خام خام ہاتھ پھیر کیا گیا کہ اچھا یہ بتا دے جب کنکریہ ماری تو کیا کنکریہ والوں سے جدا ہو گیا تھا شیطان سے اُس نے کہا جی نہیں میں تو کنکریہ مار کیا ہوں اُس نے کہا تُو جب آپ بھی شیطان ہے اور کنکریہ اسے ماری تو وہ تو یہ کتنا مارے گا تو کہا تُو نے پھر حاجی نہیں کیا اگلے سال پھر جاؤ یوں حاج کرت جیسے میں نے کہا تو امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آگئی اس چیون کا مقصد یوں پورا ہو جیسے خدا کی ساتھ چاہتی ہے اس لیے ہمارے دھندے جو ہیں دنیاوں کے خدا کا وقت اور ہمارا وقت علیدہ ہے اور یہ وقت ایک سنگم پہ ہی سنی نہیں ملتا ہمارے کتنے بکھیر ہیں میں نے خدا کو کہا کہ مانو نہ مانو ان بکھیروں میں رہ کے میں آج بھی ہوں تمہارا میرے میں کوئی بکھیر نہیں اور نہ میں الگوں گا جنتوں میں تیری کلیوں کی خار بات کے یہ جنتوں کے لئے نہیں یہ محبت تو فقط محبت ہے اس میں کوئی شرط یا توقعات ہی نہیں تو تو میں آپ سے پھر ارض کروں گا کہ صرف میری کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے اس کے بعد دوسرا دور چلتا ہے کہ کہو خدا یہ تیری طرف سے ہے تو پھر میری سوچوں کو بھی چھو تاکہ مجھے وہ وہ فکر کہ اس کے بعد کوئی اور فکر نہ دے تیری فکر کے بعد سچے فکرِ الٰہی پھر یہ خدا نے انہی کتابوں میں کہا ہے ان سے کہہ کے اس تعلیمات کو اگر تم نے دل کی گہرائی سے جو میں کہہ رہا ہوں بس آیا تو میرا دیدار یہی پہ ہو جائے پھر آگے اور بڑی دل جاتے ہیں اور خدا نے کہا کہ اب میں خود دکھائی دوں گا تو مذہب کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں رہا ہے میں خود برائے راست دوں گا تو پھر کون سے وسیلیں کس وسیلوں سے آپ وہ ہی وسیلہ وہ تو اب خود آنا چاہتا ہے تو امید ہے کہ وہ ایک ہماری مانے والی پڑھ رہی تھی تعلیم تو اس نے دیکھا کتاب تو غیب ہو گئی کتاب میں سے نور نکلا وہ ایک دم ڈھڑکا کھا کے پیچھے ہوئی کنچ خدا کا نور نکلا اوپر کی طرف جا رہا تھا بس کیا بات تھی بھی تین دن روتے رہی پتہ لگا کہ اس نور نے اس کو چھو دیا تو یہ جو زمانہ ہے یہ کامل انسان کا زمانہ ہے جس کی محبت میں کوئی اور شریک خدا کی محبت میں اور اسی سے خاندان سوسائٹی اور قوم اور دنیا شروع اور پھر یہ سب کچھ ماضی جو ہے یہ جو آج کا دور ہے خدا نہیں کا یہ ماضی بن جائے گا ایسے لوگوں کو ایسے زمانوں کو کوئی پوچھے تھا تو اب آپ کوئی سوال کرنے ہیں جو کرنے ہیں سیکچر تو میں دے بیٹھا جیزور ریکارڈنگ مند کر دیں آپ پس فوٹو نہ دکھائیں ویسے سوال کر بات ختم جی حضور جزاک اللہ آپ نے ٹائم دیا حضور وہ آپ نے اس شروع میں فرمایا تھا جرمن سیشن میں کہ آپ نے میرے جسم میں خدا کا نور دیکھا جسم میں نہیں ہے بتاتا ہوں پھر میرے نور میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کے پیسے وہ ملے تو جو جو بھی دیتا ہے کتابوں کے لئے یا دوسرے تو میں جب دعا کر رہا تھا تو خدا کا نور جیسے بجلی نہیں چمکتی یہ بجلی چمک جیسے تو خدا کا نور چمکا بس وہ تین چار سیکنڈ نہیں ہوتا جیسے بجلی چمکتی ہے خدا کا نور چمکا جب میں نے کہا کہ خدا اس کے دل کی مہار کو اپنی طرف کر لے تو جو نور چمکا تو اس نور کی چمکا ہٹ میں میں نے آپ کو دیتا تو خدا نے آپ کی نیت کے مطابق جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ قبول بھی کیا اور اب یہ دعا ہے کہ وہ نور آہستہ آہستہ آپ کا حصہ بن جائے آمین آمین آئی لاب گوڑ وہ چراب تو جل چکا ہے بس یہ اب وہ چراب پھیلتے پھیلتے اتنی روشنی ہو جائے نور کے اندر جب آپ جائیں تو یہ آپ کا نور جو ہے پھر آگے دوڑ کر آپ کو آخرت کا رستہ بنا رہا ہوں آمین آمین خدا کے نور کی بینے چھمکی اور میں نے آپ کو دیکھا تو اس سے بڑھ کے اور برکت والی بات کیا ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو خدا آپ کے دل کی سوچوں کو جانتا ہے نبی بھی غلطی کر سکتا ہے ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے دل کے پیار کو جو ہے اس سے کوئی جانے نہ جانے کوئی مانے نہ مانے لیکن خدا نے نور کی چھمکار سے آپ کی اوپر پھکی تو اس نے کہا میں منظور کھٹا ہوں گا اس کے دل کی اس نے قبول کیا تو وہ جانتا ہے جی دلوں کے سودے تو ممبارک ہیں آپ اس کی بات میں ایسے سمجھا دیتا ہوں اپنا ہے کہتا صاحب کے میں نے دیکھا کہ اس مشن کی وجہ سے کیونکہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں اس اس سے پہ میری آنکھوں سے بھی وہ کیا کہتا ہے پٹرول نہیں کر رہا تھا لیکن یہ پٹرول تو نہیں ہے یہ تو مارفتِ الٰہی کا دھواں نکر رہا ہے کہ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے آنکھوں سے بھی پٹرول نکر رہا تھا سمجھانے کی کانوں سے بھی پٹرول اور مو سے بھی ہر جگہ سے جسم کے ہر آزار سے وہ اتنا میں مجھ پہ مشکل ہوئی تھی یہ سارا مشن کی مصیبتیں ہیں تو مجھے جو جنت کے باس ہی ہیں پرشتوں سے انہوں نے کا بہت تکلیف میں ہے تو میں خموش رہا انہیں کا طرح دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی مچس کی تھی نہیں ہوتی بس ایسے آئی ہے اور اس نے مجھے چھوا تو میں جہاں آپ دیکھیں نا جیسے وہ پٹرول کیا کہتے ہیں گیس ٹیشن نا آپ کہتے ہیں کہ پٹرول میں آپ مچس پہکیں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ جب مچس خدا کی نور کی تیلی لگی تو میں نورم نور ہو گیا نورم نور ہوا تو وہ ساری مصیبتیں وہ سارے جو کراوس قربانیاں وہ تو لگا کہ وہ تو ہزار گئے اور اندر ایک سک آ گیا ازادی سچی خوشیاں سچی نا ختموں یعنی محبت اور کہوں مکان کی جیسے کوئی باگ جو ہے خدا نے مجھے دے دی تو وہ سب کچھ جس کی تلاش ہے ہڑو کو کہوں مکان کی ازادی وہ سکون خدا کا جو ہے نہ ختم ہونے والی محبت خوشیاں وہ ساری جگ مگا گئی میرے نور کے اندر تو جنت کے جو بڑے بڑے حلطیاں ہلتی ہیں تو انہوں کا اب کیا کہتا ہے میں نے کہا کاش ایک زندگی اور دی جاتی انہوں نے کہا پس یہ یہ ہر شخص یہ ہی کہتا ہے اپنے وقت کو ضائع کر دیتا تو کہتا ہے ایک زندگی اور دی جاتی وہ ایک زندگی اور تو نہیں ملے گی تو وقت کی قیت میں ہیں ہم جسم کے ساتھ تو دیکھیں نا آپ بیمار ہو جائیں ہم اسپتال میں ہوں تو دماغ بھی آپ کے ساتھ ہی لیڑ جائے گا شعور بھی آپ کے ساتھ لیڑا ہوا ہے اور کتنی محبت ہوں وہ بھی دن میں ہی ہے روح بھی آپ کے ساتھ ہی کچھ بھی نہیں کر سکتے دماغ جسم ٹھیک ہوتا پھر کام شروع کریں تو وقت کی قیت میں یہ زندگی ہے اتنے جو کچھ حاصل کرنا ہے وہ اب ہی کر لے اس جسم سے بعد میں پھر بڑی دیر ہو جائے گی تو یہ دیکھا میں نے چٹھا تو کوئی اور سوال جی باقی کے مبران این خان صاحب و فکیر صاحب کسی کا سوال ہو پیس پوچھیں خوان صاحب بڑھ صاحب حضور ارضہ ہے کہ یہ آپ نے جو الیکچران کا دیا اس پر آپ نے خاصتوں کی بکیا کہ انسان جو جو اللہ کو یاد نہ کرے اور اس دنیا کے بکھے روح میں چلتا رہے اور اپنے رشدداروں میں تو تصوف میں جو کہتے ہیں نفی اور اس بات تو یہ سارا اسی کا ہے بس اس کی دنیا کے معاملات کی نفی تو پھر آگے اس بات ہو جائے گی اللہ کے دیدار ہو جائے گی دیکھیں یا جس کو لا الہ الا اللہ کے لا الہ نفی کی ہو گئی اور اللہ اس بات ہو گئی اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں نفی اور اس بات کیا ہے جب حق پورا ہو جائے تو پھر کوئی چیز نفی نہیں جائے مثال کے طور پر جہودی جو تھے وہ انہوں نے چاہا کہ ہم پسا دیں عیسیٰ کو تو کہنے لگے کہ اے استاد دنیا کے کامی بڑے اہم ہیں اور ہم کلونی ہیں روم کی کیا ہم سب کا انکار کریں اس بادشاہ کا بھی تو بس سننا یہ چاہتے تھے کہ ہاں اس کا بھی انکار کر دیں تاکہ بس وہ پسا لیا تھا جسوس بھی کڑے ہوئے تھے تو عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس وہ ہے سکھا انہوں نے کہا اچھا لائے تو کہا یہ سکھے پر تصویر کس کی ہے وہ دنیا ہی پاس چاہ تھا نا کہا یہ شینچہ ہے یہ شینچہ کی ہے روم کی تو کہا جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو دنیا کا ہے وہ دنیا کو دو تو جب آپ خدا کا دے بیٹھتے ہیں تو پھر کسی چیز کی نفع کی ضرورت نہیں پڑتے ہیں پھر ہر چیز آپ کی طرف آتی ہے آپ وہ بن جاتے ہیں کیا کہتے ہیں مقت نتیس مثال کے طور پر میں سب کچھ خالی کر کے نفع کی بات کروں آج جب میں خدا نے میرے بچوں کو بھی نفع بنا دیا کتنی بڑی بات ہے تو جو نفع تھی وہ بھی گئی اپنا وہ سب اسبات ہو گیا جمع میں آگیا تھا اور بھائی میں نے ان سے کہا یہاں تک ہوا کہ میں تھا انگلنڈ میں تو اس وقت قاتلان حملے پانچ ہو چکے تھے تو ماں ماں ہوتی ہے انہوں نے کہا میمبروں کو بھی اور ان کو بھی بچوں کو تم کیونکہ جب باپ جائے تو سیکیورٹی تو ہوتی ہے پلیس کی اس کے پاس بھی ہوتی ہے وہ کا اب وہ تو ہے نہیں اور تم جاؤ گے تو بڑے احسان طریقے سے تم پہ حملہ ہو سکتا قتل ہو سکتا تو آگے سے جواب سنو جب نفع جمع ہو جائے بچوں کا جواب انہوں نے کہا امہ جان ہم یہ کام اس نے نہیں کرتے کہ اببا جی نبی ہے آئے 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 وہ چراغ جو انہوں نے ہمارے دل میں جلا دی ہے اب ہمارا واسطہ خدا کے ساتھ ہے تو ہم ان کی وجہ سے کہ ان کی سیکیورٹی ہو پولیس ہو ان کے ساتھ ہو کہاں اس لیے نہیں جاتے تو ہم تو اس لیے جائیں گے کہ وہ تو ہے نہیں اپنی سیفٹی کر کے وہ آئیں تو جائیں کہا تو پھر خدا کو کیا مدی آئے ہمیں تو ان سے ویسی محبت ہو چکی جیسے ہمارے باپ کو ہے تو جب آپ شروع کے احوال ہوتے ہیں نفع کرتے ہیں بڑی مصیبتیں آتے ہیں لیکن جب آپ کر بیٹھتے ہیں تو آپ کی برکتوں سے آپ کی انہائتوں سے وہ سب کو سوار دیتا ہے چاہے وہ بچے ہوں بیوی ہوں کوئی بھی ہو بلکہ وہ اتنا اثر ہو جاتا ہے آپ کی ذات کا کہ آپ کے اندر سے جو نور ہے وہ کھیچا چلا جاتا ہے لوگوں کو کھیچتے ہیں تو عیسیٰ نے کہا بھئی تم دنیا کا نمک ہو اگر نمک ذائقہ بدل جائے ذائقہ نہ رہے تو اٹھا کے پھیک دو اس کو تو نفع اس سفر میں ہے منزل مل گئی تو ہر چیز پوزیٹی ہو گئی ہر چیز جمع ہو گئی تب ہی تو خدا کہتا ہے اب میں تیری اولاد میں سے ایک سوسائیٹی بناوں گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرا خاندان ہوں گے خدا نے کہا تیرا خاندان تو تھا وہ تو ہے ہی میرا اب جو سوسائیٹی ہوگی وہ ہی میرے ہوگا ان سے جو قوم آئے گی وہ بھی میری ہوگی اس سے جو دنیا شروع ہوگی وہ بھی میری ہوگی تو بھئی اب تو نفع رہی نہیں اب تو سب جمع جمع ہے تو یہ شروع کیے ایسا ہے جب آپ سفر میں اندھیروں سے نکر رہے ہوں تو جب نور میں آ جائے جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو نفع پھر کیسے ہوگی پھر تو وہ نیچرل پروسس ہو جائے گا نا نفع کیسے وہاں تو پھر ایک شخص بھی خدا کا خاندان بھی خدا کا سوزائیڈی بھی خدا کی بھی قوم بھی یہ تو اس دنیا کے اندر پھڑے پڑ گئے نا اس چیز پر تو پہلے خدا ہے کہ بعد میں خدا ہے 50% خدا ہے یا 50% آپ کی پہلے خاندان ہیں اگر ایسے کریں گے تو پھر نفع نفع رہے گی تو جو پلس ہے وہ منزل تو پتہ نہیں آپ کو ملے نہ ملے کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے سو پرسنٹ اپنی محبت مجھے دے پہلے قرآن آپ نہ پڑھیں وہ تمہیں لکھا ہوا ہے اے محمد ہم دکھائیں گے اپنی دنیا میں وہ لوگ ہیں جو میری محبت کسی پر تقسیم نہیں کریں آئے ہیں بلکہ سب کی محبتوں کو جمع کر کے وہ میرے حضور دیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَيَّتَّ خِزُوا لُنِ اللَّهِ انْتَادًا يُحِبُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُوا حُبَ لِلَّهِ وہ کیسے لوگ ہیں گے ہم دکھائیں گے وہ نیا آسمان ہوگا آپ کا قرآن ہی پیغام دے رہا ہے جی میرا پیغام دے رہا ہے میرے مطلق بتا رہا ہے اور وہ نئی زمین ہوگی میرے مطلق کہتا ہے کہ وہ جب آئے گا تو پھر نیا آسمان ہوگا یہ پرانی دنیا لپڑ دے گی میری منشہ پوری ہو جائے گی وہ نئے لوگ ہوں گے جو میرے ہوں گے مجھ سے محبت کرنے والی ہوں گے یہ زمین محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی اور یہ کیا کہ پڑھ لیں اپنا قرآن غالباً سولے سپارے میں ہم چھپی جنتیں ظاہر کر دیں آئے آئے یہاں کوئی ایمان کی بات تھوڑی ہو رہی ہے یہ ہے فرق تو یہ جو ہے نا سہو سکر یہ نفی اسبات فنا بکا یہ معاملات جب تک ہیں جب تک ہم رستے میں ہیں ٹھیک ہے منزل پہ پہنچ جائے تو پھر وہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے فنا بھی پیچھے رہ گئی ہر چیز پیچھے رہ گئی تو ان چیزوں کو ایسے دیکھنا ہے پہلے اپنا سفر مکمل کریں خدا کے ساتھ دنیا کے کام بھی کرنے آپ نے کوئی منق تھوڑی کر رہا ہے اولادوں کے لیے سب کے لیے لیکن ان کے اندر اڑلہش نہیں جانا آپ نے ریلیٹیو ہے اور میں تو وہ چھوڑ بیٹھا شروع سے اس لیے بیس خاندانوں نے مجھے ان نے کہا بھئی یہ تو اتنا خدا کا ہو گیا ہے یہ ہم ہم نہیں کر سکتے سونی سونی عورتیں جو ہم نے سوچا تھا تجھ سے محبت ہوگی عام خاندان ہوگا اپنا جیبن گزاریں گے یہ اتنی محبت ہی ہمیں بردازی نہیں ہوسکتے تو سوچ مشن یا ہم میں نے کہا بھی مشن خدا کی منچہ اور خدا کی محرفت جو خدا کہہ رہا ہے اس کو پھیلانا ہے انہیں گا بھی کلہ کہا جھول اس لیے سب کچھ کھویا یہ ہے جی امید ہے اپنا سب سب آپ سمجھ گئے ہوں گے جی حضور اگر آپ کے اس وقت ہو تو مجھے اور پروفیٹ اترکوں کو پائیں دس منٹ دے دیجئے گا لاسٹ میں اکیلے جی حضور اچھا تو اور کوئی سوال کرنے جی چڑھا صاحب آج پھٹس کوئی اور سوال کرنے برد صاحب آپ بھی کریں کچھ جتنے بھی ایوان جو بھی ہیں سارے حضور پاس یہ کہہ رہا تھا کہ بہت لونلینس فیل کرتا ہوں دل کرتا ہے آپ کے پاس آ جاؤں آپ کی صحبت میں رہوں آپ کے ماتھے کو چوموں آپ کے سیس کو چوموں کتنا دل جاتا ہے اب تو کبھی خواب میں بھی آپ نظر نہیں ہے بہت دل جاتا ہے کہ آپ خواب میں آئے تنہائی جو ہے یہ آئے قریب تو سمجھ لینا کہ تمہارا علاج ہوا ہے علاج شروع ہوگی ہے بات کریں کیونکہ جتنی تنہائی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ہی آپ دور ہو جائیں گے اس دنیا سے کیونکہ جنت تو میں تنہائی بڑھی ہے اکیلا پن بڑھا ہے غم بہت ہے تو کوئی دنیا والا اگر وہاں پہنچے بھی تو گھبرا گئے گا مجھے نیچے بچاؤ جی تھلے بچاؤ میں تو یہاں مر گیا تو عیسیٰ کہتے ہیں کوئی ایسی روح جو جس میں نور نہیں ہوگا وہ تو بھاگ جائے گی وہیں اتنی شدت سے خدا کا غم ہے اکیلا پن ہے تنہائی ہے تو یہ شکر کرو کہ یہ تنہائی شروع ہوئی باقی جی خدا کے کام اپنے آتوں میں نہیں لینے جب وہ ایسا کوئی موقع دے گا تو وہ کام بھی ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو جنون میں نہیں لے کیا آنا کہ آج ہی 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 ہمارے میمبر کہتے ہیں خدا سے دعا کریں کہ صبر ملے ہم کو اور دعا ایسی ہو کہ آج ہی مل جائے صبر ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تو ایک لمبا صبر ہے پیارے تو جب وہ وقت آ جائے گا وہ دیکھا آپ نے جب وہ پھل لگتے ہیں تو پھل نظر ہی نہیں آتا ہے پھر وہ پھل کو کتنی امد کافی وقت لگتا ہے پھر وہ پکتا ہے تو وہ جھکتا ہے تو یہ جھکنے کا وقت جو ہے یہ خدا کو خبر ہے کہ کب وہ موقع ہوں کہ اور کچھ خدا کے حضور ہم چلتا تھے تو وہ موقع لادمی دے گا اور اس نے مجھے وعدے دیئے اور اگر وہ بدل بھی دے وعدے اپنے تو پھر کیا ہو گئے جی کوئی موت آگئی یہ زندگی کے اندر ہر چار منٹ کے بعد بدلے اپنے آپ کو ہر ایک منٹ کے بعد بدل دے خدا اپنے آپ کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہم نے جب یہ تیہ کر لیا ہے کہ جیمن خدا کا ہے تو ہم نے خدا کا غم بھی لیا خدا کی تنہائی بھی لیا خدا کا اکیلہ پن بھی لیا اور اپنے کی اور بڑے ہو گئے تو اس طرح سفر کرنا ہے شکایت کی وہیں کام خراب ہو گیا یہ مدد کا بھائی وہیں کام خراب ہو گیا سمجھ لے کہ وہ شخص خدا کا چیمپین نہیں ہے دیکھنا کہ جب آپ رنگ میں ہو اور ہر راؤن میں جب آپ کو تھوڑا سا وقت ملے اور ٹھینہ سے کہیں جی میں تو اپنا وہ تولیہ پھیک تاکہ میری جان بچے اس سے دوسرے تو پھر وہ ٹھینہ کی تو ایسے ہی پھوک نکل جائے گی ٹھیک ہے نہیں اس سفر کو پورا کرنا ہے چیمپین بنا کے ایسے نہیں کب ہوگا کب ہوگا اور پھر جب جب ہوگا ہوگا اور باقی یہ مصیبتیں ان سے خانہ پشندی کے ساتھ ہم نے آج تک کتنی مصیبتیں آئیں مجھ پر کتنی دفعہ جیلوں میں ٹھوسا کتنی دفعہ کچھ بھی نہیں باہر نکلے تو میں نے کہا خدا جب بھی زندگی پھر موقع تھے پھر شروع کر دیتے خدا نے کہا بھئی واہ ایسا پیلوان چاہیے تھا خدا نے کہا بھئی اتنا وزن شاید یہ اٹھا لے وہ دھرتا جاتا ہے وزن ہمارے اوپر اپنی تنہائی کا اپنے ٹوٹے وے ڈل کام اٹھاتے جاتے ہیں خدا نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے ہم نے جو ہمارے اندازے تھے وہ تو یہ غلط ثابت کر دی اس مثال ہے پتھ خدا نے کہا بھا 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 اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں لے لے ایک تیچر جو ہے استاد وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک طالب علم وہ اسکول سے پھٹا لگا جاتا ہے نہ وہ کتابیں بڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے اور اپنا وقت رہے کرتا ہے تو استاد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس اندازے کے مطابق میں آپ کو خدا کی بات بتا رہا ہوں اس اندازے کے مطابق استاد کہتا ہے یہ بچہ فیل ہو جائے گی اگلی جماعت میں نہ کیا چھے ماہ گزر گئے استاد نے اپنی وہ بتا دی وہ کیا کہتا ہے جی فیشن گوئی بھی یہ نکامہ جو ہے یہ نکامہ نہ گیا کہ چھے بچے چھے مہینے کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں صحیح نہیں کر رہا اور وہ دل جان سے چھے مہینے لگا دیتا ہے اور پاس نہیں بلکہ فرسٹ آئے تھا اس نے تو استاد اب رونا پیٹنا شروع کرتا ہے کہ اوہ اس نے تو میری جو پیشن گوئی کی تھی اس کو ہی ضائع کر دیا اس تاد اسے چوم لے گا بھئی میں تو سمجھا تھا تو فیشن پاسے بھی نہیں ہو سکتا فیل نہیں ہو سکتا تو نے تو میری سارے اندازہ خلص کر دیا خدا ایسے سٹوڈنٹ کو تلویلوں کو چوم چوم کے رکھے بھئی ووا بھئی ووا بھئی ووا بھئی یہی خدا کی عادت ہے کہ خدا اندازہ لگاتا ہے مستقبل جھانک کر نہیں دیکھتا دیکھ سکتا ہے دیکھتا نہیں خدا نے کہا بھئی یہ اس مشن میں اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں وہ بھی اٹھا لیا جنت کی جو حلتیاں تھی خدا نے کہا بھئی وہ بوجھ تو اٹھا لیا اتنے مشن میں خدا نے کہا اچھا اور ڈالو تھوڑا سکتے ہیں کیونکہ میری تو یہ اندازہ تھا کہ بس اتنا ہی ہوگا انہوں نے اور ڈالا وہ بھی اٹھا لیا اب خدا بھی احران یہ کیا ہوا ہے آپ دو سو اسی کلو اٹھائے ہوئے ہیں تو اگر پانچ کلو اور ڈالیں تو بڑی مسئیبت آ جاتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں پانچ کلو نے اٹھا لیا لیکن دو سو اسی ہے تو ایک ایک کلو کے اوپر آپ کو آپ کی پھوک نکل سکتی ہے تو بڑا پا آ گیا خدا نے کہا پھر اور ڈالو اس کو دیکھ رہے سے اب وہ سارے حیران ہوگے ڈالتے جا رہے ہیں وزن جب وہ سب کچھ ڈال لیا تو یہ بھی نبوت میرے مطلق ہے جو قرآن بیان کرتا ہے ہم نے اسمانوں اور زمینوں کو سب مخلوقات کو کہا کیا تم ہماری محبت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں وہ سب انگار کر گئے ہیں وہ دیکھو ایک شخص آیا وہ حالات سے لا پرواہ ہوگے اس نے میری محبت کا بوجھ اٹھایا اس نے اپنی ذات پہ ظلم کیے لیکن وہ لا پرواہ تھا خدا تعریف کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈبو دیا اس نے ہماری محبت میں تو خدا نے پھر ایسا عنوان جو نبوت تھی وہ بھی پوری کر کے دکھائی یہ شخص ہے اور خدا نے مجھے کہا کہ تُو نے وہ جو نبوت تھی وہ پوری کر کے دکھا دی صبح کا ستارہ بھی اور بھی قرآن بڑا پڑا ہے ہمارے سرے نبوت سے اور بتا رہا ہے اس کے بعد تو قرآن کی کوئی نبوت بھی نہیں رہ جائے تو ایسا چیمپئن نہیں بنا کہ اپ کے گرہ اپ کے گرہ ہے اللہ مجھے تو یہ بلکہ یہ بچہ جو ہے یہ نوہ وہ اگلے مہینے کے فائٹ ہے نا اس کی انہوں کہا کہ اس سے فائٹ کیونکہ یہ ٹرینہ وہ گیا کہتے ہیں بہت پڑا ٹرینہ ہے نا چیمینی میں اس کا پچہ اور اس نے رات دین یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے اس لیے تو پورا اس کی تیاری ہے تو انہوں وہ کہنا کہا پھر کہنا کہا پھر انہوں نے کہا ساتھ وہ بدن میں بھی زیادہ انہوں نے پھر مکہ کی رفتار انہوں نے کہا پھر جو سب کہے بہتے ہیں تو ٹرینہ وہ کہتا ہے چاہیں وہ ہزار کلو کا ہو مجھے کیا میرے ساتھ تو میرا خدا ہے آئے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح آئے آلم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں یہ بھی ہو سکتا تھا یہ بنا سے بچا کسی اور سے مقابلہ کنا جو میرے جو میرے جیسا ہوا یہ دیکھتے جو میرے ہان کا یہ کیا تُو لے آیا جو اپنا چیمپئن ہے وہ تو جا رہا ہے جیسے جنرمین ہی نا پنجاب کی چیمپئنسی وہ تو اس میں جا رہا ہے تُو نے عام خواہ پہلے ہلکے پیلوان لے کیا ہم سیدھا میرے ساتھ میرا خدا ہے یقین محکم عمل محبت فاتح جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی چمشیر یہ کونسی تربیت تھی یہ میری تربیت تو ہے کہ یہ آواز نہیں کرتا خدا کی محبت غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیر نہ تدبیر جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے سنچ اور یہ ذوق یقین تو پیدا کر تو امی کہنے گئی اس کی ماں کہنے لگی اور وہ اتنا یقین خدا پر یہ کیا بات ہے میں تو صبح صبح جب میں خدا کو ملتا ہوں تو مجھ سے باتیں کرتا ہے تو اتنا نے کہا اس کی دے کے کہنا اس کا علاج تو نہیں کرو آنا یہ بچہ تو نہیں سمجھے رہے تو میں بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا جب 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 حالات آ جائیں گے تو ایسے بچوں کا مستقبل میں جو سوسائیٹی بنے گی یہ زمانہ یہ اس وقت کا دور یہ ان کو گرا سکے گا مجھے بتایا آپ یہ خود فنا ہو جائیں یہ خود چلے جائیں تب خدا نے کہ اس بڑی دنیا اس کی بھی کر ہم اب ایک نئی دنیا میں تجھ سے بناؤں گا تجھ سے نیا خاند سوسائیٹی قوم نئی دنیا ہوگی رب یہ جو دنیا اس کا کیا ہوگا رب نے کہ یہ گئی یہ ماضی کا حصہ بن جائے گی تو کب آئے گا کب یہ اتنا یہ ایسی شکائیتیں نہیں کرنی پوری خوشی اور پوری دل و جہن کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے کوئی اور دیکھ لیں کسی اور کا سوال ہو بھائی اگر سعودیہ سے ہیں تو بات کریں کیونکہ ہر سوال میں پھر وہ ہو جاتا ہے جواب آیتے ہیں بہت سے لوگوں کے لئے ہاں جی پلیز کریں سوال میں بات کرنے چاہم خوشی مجھے سوال میں اپنی بیٹی سے چھ سال تریبا ہوگے میں بیٹی سے ہی ملے سوال دن کو یاد آئی کی کھوڑی بیر کے لئے بچوں کے سال بیٹھا کسی بچوں کے ساتھ تو اس تر رات کو پرشتے میری بیٹی کو لے ایس کی روز امریکا مجھے تو اس سے ملاقات ہوئی یہی ارض کنو خواہ کہ میری زندگی میں سوائے خدا کے یا آپ سے تعالیمات کے کوئی چیز نہیں بچی میں ایک خواہش رہی ہے خواہش اگر من میں آ بھی جائے خدا کی ذات اسے ایسے پورا کرتی ہے کہ جیسے میں نے توقع بھی نہیں میں اپنی بیٹی کو ملی ہوگا سندگی میں لیکن کل رہا پھر ملاقات ہوگی یہ ہنکھ ہوگا جب یوسف گیارہ سال قید خانے میں تھی تو اپنی جان بچا سکتے تھے جھوڑ بولتے نہیں بچائے گیارہ سال قید خانے میں رہے تو وہاں دو شخص فیراؤن کے وزیر آئے تو ان میں سے ایک نے خواب دیکھی کہ میں انگور کا پیالہ پلا رہا ہوں باشا دوسرے انس دیکھے کہ میرے سر پہ روٹی ہیں اور چیلے کھا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے نبی اسے پوچھتے تو یوسف کو بلایا ہے یوسف نے کہ پیالہ دے رہا ہے انگور کا تجھے تو رہی مل جائے گی اور بادشاہ پھر تجھے اسی منصف پہ بلا دے گا اور دوسرے کو کہا کہ کتنی روڑی ہیں انہوں نے کہا تین دن انہوں نے کہا آج تین دن کے بعد بادشاہ 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 کوئی اور اس کا کوئی سواب ہو اپنے گل بڑھے بہت بہت شکریہ حضور اپنے بہت ٹائم دیا اب آپ اپنے پروفٹ کے ساتھ میٹنگ کر لیں ایوان صاحب کے لئے عرض یہ ہے کہ اس اگلے ہفتے میں کچھ وقت ہے میرے پاس تو فرائیڈے کو یا کسی بھی دن تو میں آپ کو اطلاع دے بلکہ وہ میکڈونلز نہیں آجائیں گے ٹھیک ہے جی آجائیں گے چلا کہیں گے تو موسی اس پھیک اپ بلکل صحیح ہے لیکن حضور ایک دن پہلے مجھے بتانا کیونکہ میری یونیورسٹی کلینک میں ترمین یں ہوتی ہیں شاید ترمین نہ ہو بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو دو دن پہلے جی تو تیری میرے بانی ہے جب تک تو چاہتا ہے ہم زندہ رکھ اور جب تو چاہتا ہم تیرے پاس آجائیں تو اس میں بھی ہمارے لئے کوئی نیکی ہوگی جسم کی پابندیوں سے جان چھوٹے بلکہ میں نے تو اپنا جو پتھر نہیں تو لگانے والا قبر پہ جی وہ بھی تیار کرایا ہے بڑی بات ہے جی اس پہ لکھا ہوا ہے میری کتاب کا ایک حصہ ہے کہ جب یہ راکھ اڑائے گی ہوا تو تجھے یاد آئے گی کہ یہ کس کی قبر ہے خدا کو اس وقت تجھے یاد آئے کہ میں جب تک زندہ رہا میں تیرے متعلق کہتا گا اگر ایک جیون اور ہوتا تو وہ بھی تیرے متعلق کہتا تو وہ میں نے لکھوا دیا اور خدا کی تصویر بھی میں نے وہ رہ گی تھی میں نے کہ اس کو بھی تراشو اور واقعی وہ مجھے کہ اتنے نہیں کرتے نا وہ بھگوڑے ہیں دنیا آبادی جی 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 آپ کے گرا آپ کے گرا آئے اللہ ہے جی ہمیں تو ہمیں تو خوشی ہوگی جب یہ بندن آزاد ہو جائیں گی جی حضور بات یہ ہے کہ کئی دفعہ خیال آتے ہیں دل میں رات کو بھی تین چار روز چٹھا صاحب نے کچھ اماؤنٹ بیجی تو میں نے میسیج آپ کو لکھ دیا تو آپ نے پڑا نہیں ابھی تک وہ پڑا اس لیے نہیں کہ گھر بڑ ہو جاتے یہ کبھی گاڑی میں چھوڑ آتا ہو اچھا میں انتظاری بار حال کرتا رہا تو میں دیکھتا ہوں ابھی اچھا تو آپ جب پڑھ لیں تو وہ نیلے ہو جاتے تو مجھے تسلیح ہو جاتی ہے چلو ٹھیک ہے تو میں بات کرنے لگا تھا کہ ایک تو آپ نے بات کی ساری عمر دھکے کھا کھا کے آگئے کنگلے ہو گئے دو دن کے بعد میں سوچتا رہا سوچتے نے بعد مجھے تسلیح ہدا نے دے دی کہ اگر کنگلہ تیرے پاس ہوتا تو پھر تو ادھر بھی نہ آتا تو کنگلے ہوئے تو آپ کو ملی نا تو دوسری بات جو میں کرنے لگا وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ خیال آتا ہے جانا تو برحال ہے تیار میں لیکن آپ کو پتہ نہیں خبر ہوگی کہ نہیں ہوگی میں تیاری کس طرح سے جیسے آپ کر رہے ہیں نا میں نے بھی اس کے لئے تیاری کر رکھی ہے آپ وسیعت کر دیں کی ہوئی ہے میں نے اور اس کو کیا کہتے ہیں وسیعت کو آپ کی بیٹی جو ہے وہ یہ جو گمائنڈ ہے نا ہاں جی وہ پہ دے دیں اس کو اپنا اس کو نصیت کو جب موت ہوگی تو پہلے ہی بتائیں گے کہ آپ نے وسیعت کی ہے کہ آپ کی سمات جو ہیں وہ ساری مہگ یہ پتھر والی جو بات ہے نا حضور یہ میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ کر کے جاؤں گا اپنے ہی زندگی میں اور یہ ہی میری خواہش ہے یہ اگر تدفین تو آپ کے ذمہ کہا ہوگی کہ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتے ہیں مجھے نہیں بتا ہوگا یہ بند وسمہ ضرور کر جاؤں گا یہ ہی دل میں تھی آج چلو یہ بھی پوری ہوگی اور منہیں تو بہت ہیں لیکن ایک تمنا رہی میری زندگی میں جو میں نے پوری کر دی ہے کہ بیس بیس گھنٹے اپنا جیون میں خدا کو دی ہے اور نین سے مجھے بات وقت ٹھوکر بھی لگی تو گنے لگا تو بس وہ ٹھوکر بھی لگی تو گنے لگا تو آگے بلکہ ایسا بھی ہوا دو سال پہلے کہ یہ ٹھانگ کی درد سے پیچھے آگے کمر میں تک آئی تو آٹھ مہینے میں چل نہیں سکتا یہ کچھ سال پہلے اس درد کے بار جو مسئیبت بڑی تھی کام میں وہ ہی کرتا رہا سال سال جی ڈاکٹر نے کہ بھئی یہ تجھے اپریشن گھونا پڑے گا اور اگر چل تو نہیں سکتا چلے تو تھوڑا سا کچھ حساب کتاب ہو تو پھر میں اتنی درست کے باوجود میں چلتا ہوں پھر میں یہاں کہ یہ پانی نہیں ہوتے سنیں تو وہاں پہ ہے کہ آپ پیش شہر ہزار سکتے تو پھر خدا نے مجھ پہ وہ مسئیبت بھی دور ہوئی اور پھر میں ٹھیک ہو گیا تو جس حالات میں بھی ہم تمہارے جی محمد عربی پہ جب اتنی مسئیبت پڑی ہوئی تھے کہ فاطمہ نے کہا کہ یہ آپ کی تقریف اور چراک بھی بچی ہے پیس چراک کے بھی نہیں رہے تو آئیشہ بھاگی گئی ہمسائے کے پاس کہا تمہیں خدا کا وزت ہے ہمیں ایک چراک ہی دے دو کیونکہ نبی جو ہیں وہ اندھیرے میں موت فرماتے موت دے آیا چراک کے پیسے بھی نہیں رہے تو جب بہت ہی سیوت آئی تو غش پڑھے تھے ایک غش تھوڑی سی ہوش آئی تو دیکھا کہ بیٹی کا حال برا ہو جاتا ہے تو نسلیق بلایا کہا بیٹی یہ آخری مسئیبت ہے ٹھیک نہیں بس اس کے بعد تیرے باپ کو کوئی مسئیب نہیں تو بیٹھ ہی تھی پھر پھر خش پڑا ٹھیک تھوڑی تھوڑی سی ہوش آئی تو ایک دھماکے دار آواز آئی اور سلام کیا کسی پی تو فاطمہ بھی ٹھر گئی اور آئیشہ وہ بھی ٹھر گئی علی کہتے ہیں میں تھوڑا سا دور تھا میں بھی آواز سن کے بہت یعنی کہ عجیب خوف تو فاطمہ ایک دم چمٹی اببا جا جگہ اببا جا یہ ایسی آواز کا بیٹی یہ ملک الموت ہے آئے آئے تو کہا بیٹی تھوڑا سا ہٹ اور سلام کا جواب دیا انہیں کہا کہ مجھے اندر آنے کی چاہتے ہیں تو کہا تمہیں چاہتے ہیں تو یہ حالات اتنی مسئیبت میں جان آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ یہ بات کرتے ہیں مسئلے غلام مکہ دیان جب انتقال ہوا تو وہیں یعنی کہ پکانا یا دوسری چیزیں ہوئیں ٹھیک ہے وہیں بتا دیا تھا وہیں بڑی مسئیبت آئے بس موت کے وقت سر بھی لگا پائے کی طرف چاہتے ہیں تو آپ یقین کیجئے ان مسئلوں کو کون بتائے گا کہ اس بیماری میں یہ حال تھا کہ عباس اور علی کے کندوں پہ سے وہ ان کو یعنی گوڑ میں لے کر آ رہے تھے اور پیر جو تھے وہ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے کہ چل سکیں ایسا دور تا جہاں وہ پکانا وہ پشاب وہ سب کچھ وہیں کرنا پڑ گیا تو اس انسان کی مجبوری کو یہ الزام دینے کہ وہ دو دکھ آنیت ہے اور اگر میں یہ بتا دوں کہ یہ تو محمد صاحب کے ساتھ بھی آخر دور میں وہ وہیں پہ کرتے تھے وہیں پہ اپنا بلکہ صحت کی زندگی میں بھی بارش اوری تو ایک برطن میں پشاب کر دیا وہیں رکھ دیا بارش میں نہیں گئے تو ان یہ بشری حالتے مصیبتیں اس کو لے کے کہتے ہیں کہ فلاں مارا یا یا فلاں ایسا یہ شیطانی لوگ ہیں یہ مصیبتیں آنی ہیں اور آج میں نے آپ کو ایک اور آز بتانی تھی تو اس کے لیے میں پھر اپنا یہ میں ریکارڈنگ بند کر دوں کیا کہتے ہیں جی میں نے ریکارڈنگ بند کی ہے